دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ حادری نعرہِ سلوہ میں گزارش کر رہا ہوں جو مائک کے منتظمین ہیں مائک کی آواز کے شکایت آ رہی ہے کہ باہر نہیں جا رہی ہے آواز وہ اس کو درست کریں اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسن انبقائی صاحب سے کہ وہ جو صوفی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں جو تقریر کرنا چاہتے ہیں ان کی نظامت کے ذمہ داری سنبھالیں انشاءاللہ اس جلسے کے آخر میں جو اس کے اہداف ہیں جو ممورنڈم ہے جو گورنمنٹ سے مطالبات ہیں آپ حضرات کے نظامندی کے بعد قائد ملت اس کو حکومت کو ارسال کیا جائے گا اور آخری تقریر انشاءاللہ امام جمعہ مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کی ہوگی آپ حضرات کے سامنے جناب حسن انبقائی صاحب عزیزانِ گرامی جب حسینیت زندہ بعد بولا جائے تو آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ یزیدیت کا کلیجہ پھٹ جائے مجھے پھٹ جائے اس کانفرنس میں صوفی حضرات میں پہلے خطیب اور جسے خطبہ افتتا بھی کہا جاتا ہے عزیزانِ گرامی اس شیر کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت شیخ الہند علامہ الحاج مولانا سید ولی اللہ بقائی سجادہ نشین صفی پور شریف کہ یہ وہ خانکہ ہے کہ جس کے نسبت رکھنے والے اشخاص پوری دنیا میں ایشیا میں پائے جاتے ہیں عزیزانِ گرامی کائنات میں جتنے بھی بقائی آپ کو ملیں گے حضرت سیدنا بقاء اللہ شاہ صاحب علی الرحمت و رزوان آل اللہ مقامہوں کے مرید اور متوصلین ملیں گے اور یہ جو خانکہ ہے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن اس طریقے سے میں دے دوں کہ یہ جعفری سادات میں سے ہے اور یہ ازادار ہے اور مولائی ہے حسینیت کا پرچم ہر وقت بلند رکھتے ہیں یزیدیت کی چھاتی پر مونگ دلنے کے لیے اس گھر کا بچہ بچہ ہمیشہ سے کھڑا تھا ہے اور رہے گا میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں مولانا سید ولی اللہ بقائی صاحب سجادہ نشین سفی پور شریف